جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم تطا پانی کے مقام پر وجود ہیں اور یہاں پر ایک مین مرکز جو کہ تطا پانی کے نام سے فیمس ہے اور یہ تطا پانی کی جو جگہ ہے یہ پورے آزاد کشمی بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ جگہ فیمس ہے تو ہمارے ساتھ سائنس ٹیچر سروسیم وجود ہیں ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ پانی جو ہے ہارٹ کیوں ہے کس وجہ سے ہے یہ آپ نے سٹوڈنٹس کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ یہ جو پانی ہے یہ یہاں پر راکس ہیں تو ان راکس میں جو سلفر ہے جس کو ہم عامومی طور پر گندک کے نام سے جانتے ہیں تو گندک کہتے ہیں سلفر یہ منرل ایلیمنٹ ہے اور یہ نون میٹیلک ہے یعنی یہ دعات نہیں ہے جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ منرلز ہی ہوتے ہیں لیکن دو طرح سے ہیں ایک ہے نون میٹیلک اور ایک ہے میٹیلک کچھ میٹلز ہوتے ہیں کچھ نون میٹلز ہوتے ہیں اب یہ جو سلفر ہے یہ نون میٹلز ہوتا ہے اور اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ یعنی اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ییلوش ہوتا ہے یعنی پیلے رنگ میں ہوتا ہے یہ گندک تو گندک کی وجہ سے یہ پانی جو ہے یہ گرم ہے اور یہ گندک کا مومی طور پر اپنی جو بیماریاں ہیں جیسے برس کی بیماری ہوتی ہے کوخارش چمبل کے نام سے آپ نے بیماری کا سنا ہوگا تو وہاں پر بھی اس سلفر کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے وہ پریسسنگ کے تھرو اور ساتھ اس کی مقدار کے لیے آسے ہم دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو یہ جو یہ پاننگ جو گرم ہے یہ گندک سلفر کی وجہ سے ہے جس کا ایٹامک نمبر ہم سکسٹین کہتے ہیں اور میس نمبر جو ہے وہ تھارٹی ٹو کہتے ہیں تو یہ سلفر کی وجہ سے ہے